اپنی طرف سے اگر کچھ کرو گے تو وہ قابل قبول نہیں ہے چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو دیکھو ابھی جمعہ کی نماز میں دو رکتیں پڑھاؤں گا انشاءاللہ اگر میں دو رکت کے بجائے تین رکتیں پڑھا دوں مان لوگے آپ لوگ میں دلیل یہ دوں آپ لوگ کہیں بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکتیں جمعہ کی پڑھی مولی صاحب آپ نے تین کی پڑھائی میں کہا تو تین سے منع کیا ہے کہیں ہے بھئی کہیں نبی نے تیسی رکت سے منع کیا اور میں کہوں بیدت کی دو قسمیں بیدت حسنہ بیدت صحیح ایک بری بیدت اور ایک اچھی بیدت یہ اچھی بیدت ہے اس لیے کہ ایک رکت جب میں اضافہ کر رہا ہوں تو سورہ فاتحہ بھی زیادہ اللہ کے سامنے جھکوں گا بھی تین دفعہ سبحانہ ربی العظیم کا اضافہ پھر اللہ کے سامنے حالت وضوح میں سجدہ دو سجدے اس پہ تو آپ کو چاہیے مجھے پیسے تو مزید بولو مولی صاحب آپ کی جتنی تنخاطی ہم نے اس میں اضافہ کر دیا کیونکہ آپ کام زیادہ کر رہے ہیں ایسا ہونا چاہیے نا کیونکہ یہ بیدت حسنہ ہو گئی نا تو بھائی بیدت حسنہ صحیح جو علماء نے لکھا ہے نا وہ بیدت سے یہ اسطلاحی بیدت مراد نہیں ہے لغوی بیدت مراد ہے کہ جس کی اصل نبی سے ملتی ہو تفصیل نہ ملتی ہو جیسے حضرت عمر نے بیس رکت تراوی شروع کی اس کو بیدت اس معنی میں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی شروع کر کے ختم کر دی تھی اس خوف سے کہ امت میں واجب نہ ہو جائے حضرت عمر اور پھر یہ صحابہ پھر بھی پڑھتے آ رہے تھے لیکن حضرت عمر نے کیا کیا کہ باقاعدہ دوبارہ سے صحابہ کو ایک کام پہ جبا کر دیا ایک امام پر تو یہ لغوی اعتبار سے بیدت کہا گیا اس لیے کہ جو کام اور ختم بھی بالکل ہی نہیں ہوا تھا حضرت عمر کے دور میں بھی تراوی ہوتی تھی پڑھتے تھے صحابہ لیکن ایک امام کے پیچھے نہیں ہوتی تھی حضرت عمر نے ایک امام کے پیچھے جمع کی کیونکہ نبی نے جب اپنے دور میں تراوی پڑھی ہو تو ایک امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے باقی صحابہ سارے ان کے مقتدی تھے تو یہ استلاحی اعتبار سے بیدت نہیں ہے این سنت ہے سنت کو زندہ کیا ہے لغوی اعتبار سے دشنری میں اس کو بیدت اس لئے کہتے ہیں کہ ایک نیا کام تھا جو ابو بکر کے دور میں اس ترتیب سے نہیں تھا ورنہ جو استلاحی بیدت ہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو وہ حرامی ہے وہ ناجائز ہی ہے جیسے میں کوئی بھی کہنا بیدت کی دو قسم میں حسنہ صحیح تو آپ ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے حضان سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اگر آپ حضان کے بعد بھی شروع کر دیں لورڈ سپیکر پہ تو یہ حسنہ ہے یا صحیح ہے کیا خیال ہے بھئی اور ہم جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں آزان کے آخر میں کہتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر آخر میں لا الہ الا اللہ اس کے بعد اگر ہم کہے محمد الرسول اللہ تو یہ بیدت حسنہ ہوگی صحیح ہوگی نیاری میرا خالب ہے ظاہر ہے صحیح ہی ہوگی حالانکہ لا الہ الا اللہ کے بعد ہم محمد الرسول اللہ کا اضافہ کر رہے ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کیا خیال ہے کلمے کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک محمد کی رسالت کا اعلان نہ کیا جائے مگر لا الہ الا اللہ پہ ہم بریک لگا دیتے ہیں کیوں حضرت بلال نے نبی کی موجودگی میں جو آزان دی ہے وہ لا الہ الا اللہ پہ ختم کی ہے تو آزان مکمل ہو گئی اس سے پہلے اس کے بعد میں آپ نے کوئی ایڈیشن نہیں کرنی تو ربی الاول میں نبی نے کیا کیا ہے وہ بھی ہمیں بتا دی ہے اس میں آپ نے اپنی طرف سے ترکا نہیں لگانا کیونکہ نبی نے بتایا ہے کہ مجھے خوش کرنا ہے تو جیسے میں نے کہا ہے ویسا کرو اور جیسے میں نے کیا ہے ویسا کرو نبی کی اطاعت کا بھی حکم اور اطباع کا بھی اطاعت اور اطاعت میں فرقی ہے کہ اطاعت قول میں ہوتی ہے نبی نے جو کہا وہ کرو اور اطباع کا مطلب جیسے جیسے کر رہے ہیں ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ طبیعہ جو ہے عربی میں گائے کے بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی تقلید ہی کرتا ہے ماں کا بچہ طبیعہ جو گائے کا بچہ ہوتا ہے نا طبیعہ جہاں جہاں ماں جاتی ہے وہ وہاں وہاں جاتا ہے کی نہیں جاتا اس لئے کہ وہ دلیل اس لئے نہیں مانگتا اپنی ماں سے اس کو پتہ ہوتا ہے میری ماں مجھے گھٹر میں نہیں گرائے گی کیونکہ یہ میری ماں ہے کیا خیال ہے بھئی اس کو پتہ ہے ام ماں جہاں جا رہی ہے صحیح جا رہی ہوگی تو اس لئے تقلید ہے اتباع یا طبیعہ کا جو لفظ ہے یہ دلیل اور بلا دلیل دونوں کو شامل ہے تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ نبی کی اتباع کرو یعنی جیسے جیسے نبی کرتے رہے ویسا ویسا کرنا شروع کر دو تو نبی نے ربی الاول میں جو کیا بھائی وہ کر لوا کیا خیال صحابہ کے طور میں تو یہ جلوس نہیں ہوئے اور اس طرح سے نہیں روڈ بلوک کیے گئے نبی جب تحجد کی نماز پڑھتے تھے تو اس کا خیال کرتے تھے کسی کی آنکھ نہ کھلے جب رات کو گھر میں آتے تو دروازہ اتنی آہستہ سے آواز دیتے سلام کرتے کہ جو جاگ رہا ہے وہ سلام سن لے اور جو سو رہا ہے اس کی آواز سے آنکھ نہ کھلے اتنا احتمام کر رہے ہیں اور ہم ربی الاول سے مناتے ہیں روڈ بلوک میں ملیشیا میں تھا دو چار تاجر آئی یہاں پہ نو دس محرم کو سوری ابھی جو چالیس میں تھا نا امام حسین چالیس میں کے نام پہ جو بھی ان کی رسومات ہوئی ہیں ان بیچاروں کے میٹنگ تھی یہاں انہوں نے بتایا کہ اتنی مسئیبت میں فز گیا ملیشیا کے بھی بہت سے لوگ سرکاری دورے پر پاکستان آئے تھے موبائلی بند دو دن تک امام حسین کی یاد میں موبائل بند اب وہ تاجروں کا موبائل بند ہو جائے اور میٹنگ بھی ہو کتنی ٹینشن ہوگی ہوگی کہ نہیں ہوگی ایک عذاب میں کہہ رہا ہے یار پاکستان میں یہی مسائل ختم نہیں ہوتے کبھی کونسا دن چل رہا ہے کبھی کونسا دن چل رہا ہے کبھی موبائل بند ہے پوری قوم کے موبائل بند رویل اول میں بھی اور پھر خطرات کتنے ہوتے ہیں دہشتگردی کے اتنے بڑے بڑے مجمع جب اکھٹے ہوں گے اور روڈ بلوک کر کے جلوس کی شکل میں جائیں گے مجمع اگر ایک جگہ ہونا اس کی سیکیورٹی آسان ہے جب جلوس کی شکل میں نکلتا ہے تو دہشتگردوں کو بھی موقع مل سکتا ہے ملک کے حالات کو دیکھا جائے اور شریعت کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو کسی بھی طرح سے یہ چیزیں اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہیں ہاں آپ نے سیرت کے نام پر جلسہ کرنا ہے وہ ضرور کریں جلسہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے لوگوں کے کھٹا کر کے نبی کی سیرت پر بیان کیا جا سکتا ہے مزد میں بھی ہو سکتا ہے اور کہیں کسی گھر پہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی گراؤنڈ میں بھی ہو سکتا ہے شادی ہال بھی بک کر آکے ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے جیسے مزد میں جائز ہے تو الگ سے کوئی جگہ آرینج کر کے وہ جلسہ کرنا بھی جائز ہے ربی الاول میں بھی جائز ہے سفر میں بھی جائز ہے اگر کوئی ربی الاول میں کرتا ہے کہ اس مہینے میں کیونکہ نبی سے نسبت ہے تو بھی ٹھیک ہے سفر میں بھی ہو سکتا ہے ربی الاول میں بھی ہو سکتا ہے سب جگہ ہو سکتا ہے کیا خیال ہے باقی کام سے ایوائٹ کرنا چاہیے تمام دمائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھنی چاہیے اور استعمال سے قبر بوتل کو اچھی طرح ہلا بھی لینا چاہیے پھر بھی اگر آرام نہ آئے تو قریبی معالج سے رجوع کرنا چاہیے کیا خیال ہے یہ جو میں نے آخر میں جملہ کا ہے اس کا اس بیان سے بڑا گہرہ تعلق ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَا اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ ہم کو سیدھے رستے چلھا